امت قاسم سارنا نوپی قدوسہ سر رہو اپنی کتاب تحضیر الناس میں لکھتے ہیں کہ دلیل اس دانے کی یہ ہے کہ انبیاء اگر اپنی امت سے منتاز ہوتے ہیں تو حلوم ہی میں منتاز ہوتے ہیں باطیرہ عمل اس میں بسا اوقات امتی مفاری ہو جاتا ہے بلکہ بر ہو جاتا ہے کیا سمجھے آپ کیا سمجھے آپ آپ بھی سنیے اور اور سے سنیے وہ خالق بھی ہمارا سنے اور سے سنے اور اپنا سر بھنے کہ اس کا اکابیس کیا کیا باتیں کہیں گیا تو دیکھا آپ نے کہتے ہیں کہا کہ انبیاء اگر منتاز ہوتے ہیں تو اجور ہی میں منتاز ہوتے ہیں باطیرہ عمل تو کہا اس میں بسا اوقات امتی مفاری ہو جاتا ہے بلکہ بر ہو جاتا ہے تو زوری یہ کیسے بر گیا یہ کیسے بر گیا آخیر میں جرین کا دن نکل رہا تھا تو منظور سبلی میں ہتنی لگا سے ہوئے خیصلہ کن منابا جو اس کی اپنی گویا تحریر شدہ کتار ہے اس میں وہ یہ لکھتا ہے کیا صلی اللہ علیہ وسلم کا مصد یہ تھا کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحیصت والی عمر کی چالیس برس کے بعد اعلان نبوت کیا اور اعلان نبوت کے بعد ایک عرصے کے بعد نماز کی فرضیت کا حکم آیا کہ نماز پہی جائے تو کہا دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سال نمازیں سوئی اور ایک مسلمان جو قائدہ مسلمان ہوا اس نے پمراج یا دف سال کی عمر سے نماز شروع کی اور وہ مراہ سبتر سال نے تو گویا اس نے پچپن برس یا چاٹ برس خدا کی بابت کی ہے یہ معنی ہے اصل میں کہ رسول اللہ سے امتی عمل میں غربت تھا حضور یہ تو آپ نے دلیل میں بہت ہی دلیل حرکت کی ہے یہ تو دلیل حرکت نہیں ہو سکتی ہم نے تو حدیثوں میں یہ فہا جناب پر یہ کری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر سہاری اور اس فہار کے برابر سونا خدا کی رہنے دے اور اس فہار کتنا بڑا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس فہار کے برابر سونا خدا کی رہنے دے اور رسول اللہ کا سہاری اگر ایک مجھو جو ایک پیمانہ ہے لگھردس کا بزن مربجہ سیر یا سوا سیر کے برابر ہوتا ہے وہ اگر خدا کی رہنے دے تو فرمایا کہ میرا عبتی میرا سہاری ایک مجھو خدا کی رہنے دے تو اس کے درجے کو وہ نہیں پا سکتا کہ جو اگر سہار کے برابر سونا خدا کی رہنے دے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا حال ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصف کا کیا کہنا یہ دیر کیجئے کہلے زنب کا پریمان یہ ہے کہ ساری کائنات کہ لوگ اگر اللہ کی تائیر کر سے کر سے مر گئے گوانے کی گئے جو رسول اللہ کی زبان کی نکلی ہوئی ایک تائیر الحمدللہ اس کے درجے کو نہیں پا سکتی ہمارا تو یہ ایمان ہے آپ کے سی ہی